نوشکار میں ہوں آپ کے ساتھ روحیو اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ خریانہ اور گریمہ ٹائمز اس وقت میں موجود ہوں اے ایم ایس اکیڈمی میں آج جو ہے مرد ساتھ جو ہے سٹوڈنٹ جوڑے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے کوئی اینڈیے میں ہیں کوئی جنہوں نے نیٹ میں ٹاپ کیا ہے اور ہمارے ساتھ سر بھی ہے ان سے بات کریں گے کی ان کا کیا رہا سر بتائیے تھوڑا ساپ کے اکیڈمی کے بارے میں اے ایم ایس اکیڈمی ہے وہ دو ہزار آٹھ سے اکیڈمی سٹارٹ ہوئی تھی اور لگ بگ لگ بگ پچھلے سولہ سال سے اے ایم ایس اکیڈمی جہاں سپیشلائز گورنمنٹ جاپ کے لئے پرپیر کرایا جاتا ہے اور ایک اے ایم ایس گلوبل اکیڈمی ہے جو ونگ میں ہم نیٹ جی اور انڈیے کے لئے پرپیر کراتے ہیں رہا تک کی پہلی ایسی اکیڈمی ہے جہاں پر سپیشلائز کوچنگ دی جا رہی ہے جی کی ڈویزن الگ ہے انڈیے کی ڈویزن الگ ہے اور ایس ایسی کی الگ ہے تو آج جو میرے ساتھ بچے ہیں ہم نے پورے رہا تک میں ایک روڈ شو کیا ہے روڈ شو کا مین موٹیو تھا کہ سارے بچوں کو موٹیویشن ملے کہ یہ بچوں نے الیون ٹویلت کرتے کرتے ساتھ ساتھ میں نیٹ کا اگزام کلیر کر دیا ہے جی ای کے اگزام کلیر کر دیا ہے اور میرے ساتھ اشار انہوں نے سیکنڈ اٹیمٹ میں ہی یہ نیوی میں آفیسر بن گئے ہیں تو اتنا لاکھوں سٹوڈنٹس کے کامپیٹیشن کے بیچ اگر ایک رہتک جیسے شہر میں اگر ہم اتنا اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام راجب کس پرکشے کی تیاری کریں گے نیٹ کی کیا سکور ہے آپ کا سیکس ٹونٹی سیکس سیون ٹونٹی میں سے ہم جی تو کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے آٹھ سے دس تو نورمل ہے اگر جو ایسے ایکزام سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان سے پہلے بارہ چودہ گھنٹے بھی لگ جاتے تھے ہم جی تو گھر سے کتنا سپورٹ ملا ہے ایکیڈمی میں کیسے رہا اور مطلب یہ جو سکسس ہے یہ ایکیڈمی اور پیرنٹس کی وجہ سے ہی ہے انہوں نے زیادہ میند کیا مجھ سے ان کے وجہ سے ہی ہے آج آپ لوگوں کا روڈ شو تک ایسے لگا روڈ شو کر کے موٹیویشن ملتا ہے اور آگے سکسس لینے کا کیا نام ہے آپ کا سنیہا شرما یہی سے آپ روڈ شو تک ہے نہیں شرکی دادری حریانہ تو آج آپ نے مطلب کیس پرکشے کی تیاری نیٹ کی کتنے مرک سے اپنے سکتے ہیں 620 آٹا 720 تو کیا سا لگ رہا آج روڈ شو روڈ تک میں بہت اچھا لگ رہا ہے دیفنیٹلی میں چاہتی ہوں کہ سب باکی بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں ایسے پرگرام سے آپ کا موٹیویشن کون بلا آپ کو مطلب کیسے پرزیادہ موٹیویٹی دیفنیٹلی میرے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس تو آپ کا یہ فرس تشارگلہ ایسے ایسے پردور ہاتھ ایک اندار کے موٹیوشن کون بلا تو آپ کے فرس تشارگل ا vivo دیفنس کی دیفنس کی سو ایسے پہلے پیار دنٹس آپ کا اپنچہ ایسے پیروڈ شو راہ reus بہت اچھا تھا فرس تشارگلہ اور سکران فرس ہوتے موٹیویٹ ہوں گے مجھے دیکھ کے کہ آپ کو سب سب زیادہ سپورٹ کس نے کیا اس میں میرے فرینڈز اکیڈمی پیرنٹس کتنے گھنڈے پڑھائی کرتے تھے ایسے کوئی فکس نہیں تھا بات ایٹ ڈیپینڈز اون موڈ اگر موڈ ہے تو کمپلیٹ نائیٹ بھی پڑھ سکتا تھا اچھا فرس اٹمت میں آپ نے کلیر کیا ہے نہیں یہ میرا سیکنڈ اٹمت میں نے انڈیا کلیر کیا ہے اور اس میں میرے 345 ون مارکس منی رہ تک سے ہیا نہیں میں سونی پچھے سونی پچھے کیسا لگا جو رہو تک میں آپ کا روڈ شو تھا بہت اچھا لگا میں بہت زیادہ موٹیویٹیڈ پیلی پر رہا ہوں بہت سس بھی کے لیے بھی پریپر رہا ہوں تو باقی بچھوں سے کیا کہیں گے جو آپ کی ایچ کے ہیں جو ان پریشوں کی تیاری کر رہے ہیں یہی کہوں گا کہ میں جو 9 یا 10 سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں تو پیرا کے جا کے پروبلم نہیں ہوتی اور انڈرسٹینی بھی وہ جیدہ اچھی ہوتی ہے میرا نام یاش ہے میں نے جے ایمینز کلیر کیا ہے میری پرسینٹائل 92.02 پرسینٹائل تھی پرسینٹائل تھی تو آپ کا موٹیویشن کون بھلا کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا موٹیویشن پیرنٹس بھی تھے اکیڈمی والے فرینڈس بھی جو ساتھ ساتھ ہلپ کرتے تھے تو کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے آپ 6 سے 8 گھنٹے تو باقی بچوں سے کیا کہیں گے باقی بچوں سے یہی کی 9.10 سے ہی سٹارٹ کر دے اپنے پڑھائی 11.12 میں پھر آگے تھوڑا سا لیول بڑھانا چاہیے پریکٹس کرتے رہنا چاہیے تو اس سے آگے اب آپ نے کیا سوچے ابھی میں نے ٹیکنیکل انٹری بھی بھری ہے آرمی کی جس سے میری ایسس بھی آ سکتی ہے اس کے بعد پھر اینایٹیز پریفر ہوئی ہے مجھے تو ابھی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوگی تو کیسا لگا جروہ تیک میں آپ کو روڈ شو تھا بہت اچھا لگا یہ تھے اس اکیڈمی کے سبی سٹوڈنٹ جن سے ہم نے بات کی کسی نے انڈے کرک کیا کسی نے نیٹ کے پیپر کسی نے جے ہی تو ان سب نے انہی کی ایج کی جو بچے تھی جو ان پرکشوں کی تیاری کرے ان سب کو موٹیویشن دیا ہے کہ وہ بھی ابھی سے تیاری کردے اپنے ایم کو موسیقی